موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایم ایچ بی چینل زیرو ون کے جانب سے ایم ایچ بٹیہ حضرت خدمت ورسلام پیش کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع بلاگ ڈائیگرام آف کلر ٹیلوین میڈ ایزی ہے یہ ٹاپک الیکٹونک تھائیڈیئر کے ایک سبجیکٹ ایکوپن مینٹینس اور سروسنگ جس کا کوڈ ELTR303 ہے اس میں شامل ہے اب سہبان نے پکچر میں اس کے دکھایا گیا بلاگ ڈائیگرام دیکھا دیکھنے میں تو یہ کفی دشوار اور مشکل سے نظر آرہا ہے لیکن جب میں اسے ایکسپلین کروں گا اس کے بعد یہ جائے ہرگز بھی مشکل نہیں ہوگا اور تمام سہبان کو اس کو اچھے طرح سے سمجھا جائے گا ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی کسی بھی سرکورٹ کو سمجھنا ہو تو کہ سگنل پات کو دیکھا جاتا ہے اس کے انپٹ سگنل کی طرف سے دیکھا جاتا ہے اور آٹپوٹ تک جائے جاتا ہے لیکن جب اسی کو رپیر کرنا درکار ہو تو آٹپوٹ سے انپٹ کی طرف جاتے ہیں یعنی ایک انورس ورک ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی کنسیڈریشن میں ہم آر ایف سے پہلے سٹار لیں گے جو کینٹینہ کا سگنل ہوگا آر ایف کہتے ہیں دوسرے کو مکسر اور تیسری کو لوکل آسیلیٹر لوکل آسیلیٹر اور آر ایف کے مکسنگ سے ایک جو ہے سگنل جنریٹ کیا جاتا ہے جو کہ مکسر کی آٹپوٹ ہوتی ہے اور وہ پکچر آئی ایف اور ساؤنڈ آئی ایف جو ہوتا ہے کی آٹپوٹ جو کہ آئی ایف ہے جس کو فرس سیکنڈ اور تھرڈ آئی ایف کہتے ہیں اس کو ڈیٹیکٹر میں دیا جاتا ہے اور وہاں سے آڈیو وڈی سیکنل کو الگ کر لیا جاتا ہے ساکر پکچر میں دکھایا گیا ہے بلاک ڈائکرم میں دکھایا ہے کہ اس کی میجر چار سٹیجز میں آپ اسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یعنی آڈیو وڈیو اور ورٹیکل اور ہرزنٹل سیکشن اس کے علاوہ اس میں ایف بی ٹی اور پاور سپلائی بھی شامل ہے تو جب وڈیو ڈیٹیکٹر سے سیکنل وڈیو سیکشن اور اس نے اپلائی کیا جائے گا تو وہاں سے سانڈ سیکشن کو الگ کر لیا جائے گا اور سانڈ ڈیٹیکشن کے بعد یہ اپنے سانڈ ایمپلیفائر اور اس کے لارڈ سپیکر سے اس کو سنا دیا جائے گا یعنی اس کو لارڈ سپیکر سے اٹیج کر دیا ہے دوسری سائٹ پر جو ہے وڈیو سیکنل وڈیو سیکنل جو ہے اس کے اپنے وڈیو ایمپلیفائر سے دو سٹیجز ویڈی امپلیفائر ہوتا ہے اس سے گزرنے کے بعد جائے یہ آٹپورٹ کے لیے سی آٹی کی کیتھوڈ کو دے دیا جاتا ہے تاکہ سگنل کو دکھا جا سکے وہاں سے جو سگنل کی ڈیوئین ہوتی ہے وہ اگر کلر ٹیلوئین ہے تو وہاں پر جائے ایک ادر جائے پارڈ ڈیکوڈر یا اپنے سسٹم کا ڈیکوڈر یوز کیا جائے گا جو کہ سگنل کو ڈیوائیڈ کر دے گا اور کلر سیکشن الگ کرنے کے بعد پھر اسے مکس کرے گا دوسری سائٹ پر جائے اگر ورٹیکل کو دیکھا جائے تو ورٹیکل یعنی سکیننگ کے لیے اور ورٹیکل ڈیفلیکشن کے لیے جو ریکوائر کرنٹ ہے اس کو اصل کرنے کے لیے اس کو جو ہے اپلائی کیا جاتا ہے اور وہاں پر جائے اسے اپلیفائی کرنے کے بعد جائے ایک سائز کا جائے ڈیوائی سی کو ڈیفلیکشن یوکوائل کو ڈیفلیکشن کے لیے دے دی جاتا ہے اور دوسری سائٹ سے ہرزنٹل کو ورٹیکل کی فریکنسی 50 ایڈز ہوتی ہے اور ہرزنٹل کی فریکنسی 15600 ایڈز ہوتی ہے ہائی فریکنسی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو سٹیج ہے اس کو ہم ہرزنٹل سیکشن کا نام بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اٹیج ٹانسفارمر ہوتا ہے اس کو جو ہے ایف بی ٹی کے نام دیتے ہیں پلس ٹانسفارمر دیتے ہیں اور ہرزنٹل ٹانسفارمر دیتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لو وولٹیج کو ہائی وولٹیج میں کنورٹ کرتا ہے جو کہ اپروکسیمیٹلی پکچر ٹیوب کے سائز کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں کہ اگر 14 ایچز کلر پکچر ٹیوب ہے تو اس کے فائنل نوڈ کو 13 سے 14 ہزار وولٹی درکار ہوتا ہے جو کہ ایف بی ٹی سے بنایا جاتے ہیں ان شارٹ بتا دینے کے بعد اب بڑھتے ہیں اس کے ڈیٹیل کنسیٹریشن کے لیے اس کے بلاک ڈائیگرام کی جانا جیسا کہ بلاک ڈائیگرام میں دکھایا گیا کہ ویڈیو آٹپٹ کے آٹپٹ پر وائی سگنل اور کروما میں یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یعنی اس کے دو برانچز ہو جاتی ہیں وائی سگنل اور کروما دونوں کو مکس کیا جاتا ہے میٹرکس میں اور اس میں سے آر مائنس آئے بی مائنس آئے اور جی مائنس آئے کو بنایا جاتا ہے اس کے اڈپٹ بہت ہی کم ہوتی ہے جس کو ڈرائیور کے ذریعے سے مزید بوسٹ اپ کر کے اپراکسیمیٹلی اس کے کیتھوڈ کو ڈرائیو کرنے کے لیے وان پفٹی اور اس سے اباؤ وولٹیج میں سے کنورٹ کر کے اڈپٹ اس کی دے دی جاتی ہے جو کہ کلر پلیکسٹ ہوتی ہے پاہل ڈیکوڈر کے اگر میں بات کرنا چاہوں تو کمپوزٹ ویڈیو سگنل اس کی انپوٹ پہ ہوتا ہے اور اس کی انپوٹ یو وی کی فارم میں لی جاتی ہے یو وی کو جہاں اس طرح سے بکس کیا جاتا ہے کہ یہ میٹرکس میں آپ کو آر جی بھی بنا کر دیتا ہے دوسری سائٹ پہ اگر اس سگنل کو دیکھا جائے تو سنگرنائزیشن کے لیے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی جاتا ہے کہ لو سگنل جو ہے وہ ورٹیکل کے لیے جو کہ ایک ادھ جو ہے انٹیگریٹر کے ذریعے سے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اور دوسری سائٹ پہ ڈیفرینچیٹ لگا کر ہائے فریکنسی کو یعنی پندرہ دار چھے سو پچی سٹس کو جو ہے وہ لگ کر لی جاتا ہے جو کہ ہرزنٹل آٹومٹک فریکنسی کے ذریعے سے کنٹرول کر کے اس کو ہرزنٹل سیکشن کو دے دی جاتا ہے ورٹیکل اور ہرزنٹل سیکشن کے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو ہے اس کے ورٹیکل اور ہرزنٹل دونوں کی اسیلیٹر سرکٹ جو ہے ان کو فیس کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے دونوں کے ڈرائیورز ہوتے ہیں اور ڈرائیور کے بعد ان دونوں کی جو ہے آٹپٹ ہوتے ہیں ان کے آٹپٹ کو ڈی وائی سی کے ساتھ ٹیچ کیا جاتا ہے یعنی ڈی وائی سی کے دو سیکشن ہوں گے ایک ورڈی کا سیکشن اور دوسرا ہرزنٹل سیکشن اس کے بعد اس کی ہرزنٹل سیکشن کی اوٹ پوٹ پر دو اس سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو کہ ایک ایف بی ٹی کا ہے اور ایک لو وولٹیج کی پاور سپلائی بھی ہوتی ہے ایف بی ٹی کا کام جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فائنل اینوڈ کو جہاں ریکوائیڈ اس کے ہائی وولٹیج جس کو ای ایچ ٹی کہا جاتا ہے جس کا اپریویشن جس کا ہے ای ایچ ٹی اور اسے ہم ایکسٹرائی ٹینشن کا نام دیتے ہیں یہ وولٹیج اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ بیم کو کیپچر کر کے فاسفر کے ڈارٹ پر اس کو سٹائک کروا کے پکچر ٹی کو روشن کیا جا سکے صورت میں ہائی وولٹیج پیدا نہ ہونے کے صورت میں پکچر ٹی پر کوئی راستر نہیں بنے گا تو اس کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے تو راستر کے لیے یہ دونوں سٹیجز یعنی پاور سپلائی اور یہ ہرزنٹل سیکشن جائے اس کے لیے قصور وار ہوتا ہے انڈ کے اوپر پاور سپلائی کو اگر دیکھا جائے جو کہ لو وولٹی پاور سپلائی ہے یہ مین سپلائی ٹو ٹو ٹونٹی سے اس کو سٹپ ڈاؤن کر کے چوپر ٹائپ کی پاور سپلائی یا ٹرانسٹرائز ریگولیٹر جو اسٹی آر کلاتے ہیں ان کی ایک پاور سپلائی بنائی جاتی ہے جس کا کام جو ہے وان ٹین سپلائی پروائیڈ کرنا اور لو وولٹی سپلائی کرنا ہوتا ہے ان میں دیگر سٹیجز میں بارہ وولٹ اور پندرہ وولٹ اور سم میں سم ٹائم ٢٠١ ٢١١ وولٹی سپلائی جاتے ہیں وارٹیکل اور سونڈ سیکشن میں زیادہ وولٹی سپلائی جاتے ہیں باقی سٹیجز کے جو ہے وولٹی وہ فائی سے لے کر ٹویل وولٹ تک ہوتے ہیں یہ سپلائی کرنا تمام طرح جا ہے وہ لو وولٹی پاور سپلائی کا کام ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر یہ وولٹی جو ہے وہ ورک نہ کر رہے ہوں یعنی بند ہو چکے ہوں یعنی absent ہوں تو صورت میں بھی پاور سپلائی کسور وار ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ہریزنٹل سیکشن جب وہ کسور وار ہوگا اگر اس بلاک ڈائگرام کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور understand کرنے کے کوشش کریں تو میری ایک حقیر سی راہ ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے کلرٹ الوین کو understand کر سکتے ہیں صرف understand نہیں کر سکیں گے بلکہ اس میں فارڈ فانڈنگ کر سکتے ہیں جو کہ technician کے لئے اس کا ایک بنیادی کام ہے اور اسی پرپس کے لئے اسے train کیا جاتا ہے کہ وہ اس پر پائے جانے والے فارڈ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈھونڈ سکے اور اس کو remove کر کے دوبارہ سے working order میں کر سکے Thank you for watching میں اجازہ چاہوں گا next کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تو میں لاحفظ کہوں گا اور دعا کروں گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین